نموزکارم میں ہوں عدل خانم آپ کے لیے لے کر آئیں اپنے قاس قائر کرم نورت ایسٹ ایکسپریس نورت ایسٹ بھارت کا ایک ایسا حصہ ہے جو خبروں کی دنیا سے عموماً غائب ہی رہتا ہے اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم شروع کر رہے ہیں نورت ایسٹ ایکسپریس اس قائر کرم میں آپ کو دکھائیں گے پروتر کے راجیوں کی خبریں اور وہاں ہونے والی ہر حلچل ہر گھٹنا پر بنی رہے گی ہماری نظر اروناجہ پردیش کی وپکشی پارٹی بی جے پی نے راج میں شکشکوں کی تبادلے کے مدے پر شنیوار کو ایسٹ سیانگ زلے کی گاندھی گاؤں سے ایڈی سی کاریار تک ایک ریلی نکالی بی جے پی نے تاؤں نے شکشہ منتری تاپانگ تالو کے ستیفے کی مانگ کرتے ہوئے آروپ لگایا ہے کہ شکشہ منتری نے پانگین بولینگ نرواچن شیطر سے بے وجہ ایک ساتھ کئی سرکاری شکشکوں کا تبادلہ کر دیا ہے ریلی کے بعد بی جے پی نے ایڈی سی انچارج گامتم پادو کو ایک میمونینڈم سوپا اور شکشہ منتری تاپانگ تالو کے ستیفے کی مانگ کی بی جے پی کے ریلی میں بولینگ مندل کے ادھیکش تاکم تاسنگ آگا ورشت بی جے پی نے تاپانگ تاموت موجود رہے ترپورا میں وپکشی پارٹی کانگریس یہ مانگ کر رہی ہے کہ موکہ منتری مانک سرکار راج کی گرہ منتری کے پاس سے استیفہ دیں کانگریس کا کہنا ہے کہ جب مانک سرکار راج میں محلاؤں کی سرکشہ کا خیال ہی نہیں رکھ سکتے تو انہیں گرہ منتری کے پاس سے استیفہ دے دینا چاہیے دراصل کچھ دن پہلے ایک ویڈیو سامنے آیا تھا جس میں ایک محلہ کو بہت بری طرح سے پیٹھتے ہوئے دکھایا گیا ہے پریس کانفرنس میں کانگریس نے یاروپ لگائے ہیں کہ جو محلائیں ویڈیو میں ایک محلہ کی پٹائے کرتی دکھ رہی ہیں وہ ستاسین پارٹی سی پی آئی ایم کی کار کرتا ہے کانگریس کے نیتہ سودی پرائے برمن نے کہا کہ مکہ منتری مانک سرکار اپنی ذمہ داری نبھانے میں اصفل رہے ہیں اس کے انہیں راج کے گرہ منتری کے پاس سے استیفہ دے دینا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ ترپرائے میں گرہ منترالے کی ذمہ داری مکہ منتری مانک سرکار کے پاس ہی ہے مانک سرکار نیربیکار پولیس پرساسون نیربیکار راجزار سوراشتر دفتر ایر بھارپرائپتو مانتری نیربیکار ایٹا اوشنیو پوریشتیتی بانگ پوریویش کائم ہوئے چھے راج امدر کاروری مہ بھوندر ایجو تیر گرانٹی نئی رجے ارانچہ پتیش میں پانگین بولنگ انٹیلیکشول فورم نے راج کے شکشہ منتری تاپانگ تعلو پر یہ آروپ لگایا کہ انہوں نے راجنیتی رنجش کی نیت سے ایک ساتھ کئی ویبھاگوں سے تریپن کرمچاریوں کا تبادلہ کر دیا ہے فورم کا عروپ ہے کہ جن کرمچاریوں نے پچھلے ویدان سبا چناؤں میں شکشہ منتری کو ووٹ نہیں دیے تھے یہ ان کے خلاف سادش ہے فورم کی پروکتہ تانوم تاتین نے بتایا کہ اتنے بڑے پیمانے پر ہوئے تبادلوں میں وکلانگ کرمچاریوں تک کو نہیں بکشا گیا بولنگ پلوک ایجوکیشن آفیسر تامانگ کومت نے یہ بتایا کہ راج سرکار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس سیانگ ظلے میں زیادہ شکشک ہونے کی وجہ سے ان کا تبادلہ کیا جا رہا ہے لیکن سرکار کی یہ دلیل غلط ہے فورم کے ای پیو کانگ کیمانگ تاکک نے کہا کہ جب تک تبادلوں کے لیے آرڈر کینسل نہیں کر دیا جاتے تب تک وہ کام پر نہیں لوٹیں گے دیکھے ہم یہ سال لگ رہے جو ہے ہینڈیکیپ جو ہے اس میں دو دن یا پاس 20 دن ایک مہنے ہی لگے گا تو وہاں میں تو ہم جانے سکے گا دیکھے جگہ بہت کرای پولتا ہے اس لئے ہم کو بہت تکلیف ہے ہینڈیکیپ کے دوارا سے ابھی بھی ہم لوگ جانے کے لیے تھے آرہے بات ہم لوگ کو ایسے مانے جانے دینا ہے کہ ہم لوگ کو نورمل ٹرنسپارنٹ پوسٹنگ کا پولیسی سے ہم لوگ کو جانے دینا ہے ہم لوگ کو ابھی ایسے کیا گیا ہے کہ ہم اس کا ایگنس میں بہت کاس کیا ہے بس وہی ہے جتنا بھی لیڈی لوگ کو بھی جتنا بھی ایل سی سلسی پیونسیوں سے لے کے جو ایگنس میں بھوٹ کیا ہے اس کو ہی کیا ہے تو یہ ہم لوگ کا پورٹس یہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مانیپور کے خمان لامپاک سپورٹس کامپلیکس کے انڈور سٹیڈیم میں شکروبار کو نیشنل آرچری میٹ کا آئیجن کیا گیا نوہ دے ویدیہال سمیتی سترہ ساتھ سے اس طرح کے سمیلنوں کا آئیجن کرتی آ رہی ہے ہر بار کی طرح اس بار بھی گامیر شاتروں کے لیے اس سمیلن میں تیر اندازی کے ساتھ ساتھ نیشنل فوٹبال میٹ آئیجن کی گئی یہ نظارہ ہے مانیپور کے خمان لامپاک سپورٹس کامپلیکس کے انڈور سٹیڈیم کا اور یہ نرکت سنگیت یہاں پر آئیوجت ہو رہے نوہ دے ویدیہال سمیتی کی ستھاپنا اور اس سمیلن کا مقصد یہی ہے کہ گامیر شاتر کے چھاتروں کو بہتر سے بہتر شکشہ مل سکے اور شکشہ کے ساتھ ساتھ کھیل کود کے شیطر میں بھی ایسے چھاتروں کو کچھ بہتر کرنے کا منج مل سکے استعمیلن کا آئیوجن مانو سنسادھن منطرالے شکشہ اور ساکشرتہ ویبھاگ کے ساتھ ساتھ شیلاؤنگ جوہر نوہ دے ویدیہالے خمبوانگ کی طرف سے کیا گیا تھا سمیلن میں ہیدر آباد پٹنا پونے شیلاؤنگ لکھناؤں بھوپال جیپور اور چندیگر سے قریب ساڑھے چار سو سے بھی زیادہ چھاتروں نے حصہ لیا دیش بھر سے مانو ساڑھے مانو ساڑھے مانیپور پہنچے چھاتر سمیلن کو لے کر کافی اتصاہت نظر آئے ساتھ ہی ان موقعوں کا بھرپور فائدہ بھی اٹھایا وہیں دوسری طرف جوہر نوہ دے ویدیہالے سمیتی بھی اس سمیلن کی کامیابی پر کافی خوش دکھی بیرو ریپورٹ نیوز ایکسپریس مانیپور کے انگانگشت سے ویدائک نونگ تھوم بام بیرین نے شکروان کو ستروے ایشین گیمز میں اچھا پردرشن کرنے والے دس کھلاڑیوں اور ایک کوش کو سمانت کیا یہ سمارو ویدائک نونگ تھوم بام بیرین کے گھر پر آئجت کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ سال ستروے ایشین گیمز میں مانیپور سے باسٹھ کھلاڑیوں نے حصہ لیا تھا سمارو میں ویدائک بیرین نے کہا میڈل جیتنے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ کھیل میں حصہ لیا جائے کیونکہ اگر کوئی حصہ نہیں لے گا تو جیتنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ویدائک بیرین نے بتایا کہ وہ پوری کوشش کریں گے میڈل حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کو روزگاہ دیا جائے ارنانچال پردیش کی پی ڈیوی ٹی منتری گوجین گادی نے بتایا کہ کر سنگسہ میں ڈیرھ کلومیٹر لمبے پل کے نرمان کے لیے سب ہی کاغذی کام پورے کر لیے گئے ہیں اور اگلے سال نومبر تک ٹینڈر کی پرکریہ بھی پوری کر لی چاہے گی پی ڈیوی ٹی منتری گوجین گادی نے یہ بھی کہا کہ کر سنگسہ میں پل بننے سے بھوس کلان اور سڑک جام جیسی سمسیاں کم ہو چاہے گی ٹینڈر کی پی ڈیوی ٹینڈر کی پی ڈیوی ٹینڈر کی پی